بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرلز ابھی ہم ایڈوکیشن کے نیکس ٹیکچر میں دیکھتے ہیں چپٹر نمبر تھری کی جو ایکسرسائز ہے اس کے شورٹ کوسچن آنسرز یعنی کوسچنز کے ساتھ ان کے آنسرز بھی ڈسکس کریں گے پہلا شورٹ کوسچن ہے 1947 کی تعلیمی کانفرنس کے نام کائجازم کے پیغام کے چار اہم نقاط لکھیں تو آپ نے اس کے جواب میں کیا لکھنا ہے 1947 کی تعلیمی کانفرنس اور کائج کے چار نقاط اب یہاں پہ جو کوسچن میں ڈسکس ہوئے ہیں وہ چار سے زیادہ ڈسکس ہوئے ہیں تو آپ نے کوئی سے بھی چار اس میں سے جو ہے نا وہ یاد کر لینے 1947 کی تعلیمی کانفرنس کائجازم محمد علی جنہ کی ذاتی کوشش کی وجہ سے ہوئی لیکن آپ اس میں خود شریک نہ ہو سکے انہوں نے اپنا پیغام دیا اور اس کے چار اہم نقاط یہ ہیں تعلیمی ترقیہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی تعلیمی ترقیوں پر نظر رکھنی چاہیے حالات کے مطابق بحثیت ہمیں ایک آزاد اور اسلامی نظریہ کی حامل قوم کے نظام تعلیم کو اپنی تاریخ اور ثقافت اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنا چاہیے عملی علوم تعلیم صرف کتابی اور نظری علوم کے حصول کا نام نہیں بلکہ عملی اور سائنسی فنی علوم پر توجہ دینی چاہیے نئی نسل کی تربیت تعلیم کے ذریعے اپنی نئی نسل کی کارکردگی اس نئی نسل کے کردار کی اس انداز میں تربیت کرنا کہ ان میں عزت نفس دیانداری احساس ذمہ داری احسار و قربانی اور قومی خدمت پر جذبہ پیدا ہو پاکستان کی ترقی تعلیم کے ذریعے زندگی کے تمام شعبوں میں ماہرین اور تربیت یافتہ اپنات کو آگے لانا تاکہ پاکستان ترقی کر سکے پھر نیکس پوشنات ہے تعلیمی کمیشن انیس سو انسٹھ کے مجوزہ نظام امتحانات کے فوائد پر نوٹ لکھیں تعلیمی کمیشن انیس سو انسٹھ اور نظام امتحانات کے فوائد تعلیمی کمیشن انیس سو انسٹھ نے امتحانات میں تبدیلیاں اور اصلاحات کے لیے بہت سی تجاویز دیں جزن کے درجہ زیر فوائد ہو سکتے ہیں اب ان میں پانچ پوائنٹس آ جاتے ہیں نئے تعلیمی بورڈ بنانے سے یونیورسٹی سے امتحانات کا کافی بوجھ کم ہو جائے گا لہٰذا یونیورسٹی اپنے امتحانات تسلی اور سکون سے لے سکے گی نئے تعلیمی بورڈ بننے سے طلبہ کو اپنے گھروں کے قریب امتحانی سہولیات میسر ہوں گی اور طلبہ اپنے مسائل جلد از جلد حل کرانے پر قادع ہو سکیں گے امتحانی اصلاح کی وجہ سے پرچوں میں معروضی حصے کو زیادہ کیا گیا جس سے بچوں کو رٹے کی عادت سے نجات ملی طلبہ اور اساتذہ پورا سلیبس پڑھنے لگے اس سے قبل طلبہ چند مخصوص سوال یاد کر لیتے تھے اور پاس ہو جاتے تھے نیکسٹ پوائنٹ ہے طلبہ کو اسناد جاری کرنے اور حاصل کرنے میں آسانی اور جلدی حاصل ہونے لگیں اگلا پوائنٹ ہے امتحانات میں اصلاح کے ذریعے اندرونی اور بیرونی امتحانات میں پاس ہونا لازمی قرار دیا گیا اس طرح طلبہ سکول کی تعلیم اور امتحانات میں زیادہ توجہ دینے لگے نیکسٹ کوششن آتا ہے درجزیل پر نوٹ لکھئے اب یہ آپ کے ایک شورٹ کوششن نہیں ہے آس سکتا ہے کہ مساجد سکول پر نوٹ لکھیں محلہ سکول پر لکھیں دہی ورکشوپ جو سکول ہیں ان پر نوٹ لکھیں تو آپ سمجھیں کہ ایک شورٹ کوششن کے اندر یہ تین جو کوششن ہیں وہ دی ایک کوششن میں تو ہم نے ہر ایک کو ایسے ہی کرنا ہے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے مساجد سکول اس کے چھے پوائنٹ سے فیصلہ کیا گیا کہ مسجد کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ملک میں مساجد سکول کھولے جائیں گے مسجد میں قرآن دینی تعلیم کے علاوہ ابتدائی مضامین بھی پڑھائے جائیں گے مسجد میں امام مسجد اور ایک پرائمری مدرس پڑھائے گا مسجد مکتب ابتدا میں پانچ ہزار ہوں گے بعد میں مضافہ کیا جائے گا مسجد مکتب کے بچوں کو مفت کتابیں اور درسی سامان دیا جائے گا مسجد مکتب میں بالغوں کو بھی داخلہ دیا جائے گا اس طرح میستر تعلیم بالغوں کا مرکز بھی بنایا گیا محلہ سکول اس پالیسی میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ پاکستان میں محلہ سکول بھی کھولے جائیں گے تاکہ خواتین کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے آپ نے یہاں پر پوائنٹ پہ لکھا اس پولیسی میں یہاں پولیسی کا ذکر نہیں ہوا تو آپ نے کہنا ہے کہ تعلیمی پولیسی میں اس کو اٹھا کہ تعلیمی پولیسی میں یہ اعلان کیا گیا ان سکولوں میں بچیوں کو داخلہ دیا جائے گا اور انہیں قرآن پاک اور دینیات کی تعلیم دی جائے گی ان سکولوں میں بچیوں کو گھریلو دستکاری سینہ پیرونا سلائی کڑھائی وغیرہ کے کاموں کی تربیت بھی دی جائے گی ابتدائی طور پر پانچ ہزار محلہ سکول کھولے جائیں گے ان سکولوں میں سامان تدریس اور کتاب مفت دی جائیں گی ان اداروں میں عزازی معلمات کو مقرر کیا جائے گا دی ہی ورکش سکول بچوں کو بچوں کو ذریعہ معاش دلانے کے لیے ابتدائی طور پر ایک ہزار دی ہی ورکش سکول کھولے جائیں گے ان سکولوں میں تربیت یافتہ عملہ مقرر کیا جائے گا جو بچوں کو بقاعدہ تربیت دیں گے طلبہ کو فنکار بنانے کے لیے مقامی پیش آور لوگوں کی خدمت بھی حاصل کی جائیں گی ان اداروں کا عرصہ تربیت ایک سال ہوگا ان میں ملکی دستکاریوں اور مہارتوں کی تربیت دی جائے گی یہاں کے فارغ تحصیل افراد کو دوسرے فنی اداروں میں داخلے کی اجازت ہوگی پھر اگلا کوشش جناتا ہے ابتدائی تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر انیس سو ستر تعلیمی پالیسی میں کیا اہم سفارشات پیش کی گئی تو اس کے جواب میں ہم نے کیا لکھنا ہے انیس سو ستر کی تعلیمی پالیسی اور ابتدائی تعلیم انیس سو ستر کی تعلیمی پالیسی میں ابتدائی تعلیم کے لیے درجہ زیل اہم سفارشات دی گئی پہلی آتی ہے ابتدائی تعلیم پہلی سے آٹھویں جماعت تک ہوگی ابتدائی تعلیم انیس سو اسی تک عام ہوگی پانچ تک مفت تعلیم ہوگی کرخانہ داروں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے ملازمین اور ان کے بچوں کو تعلیم دلائیں اور ایڈوکیشن جو ہے ان کو دلائیں ہر سکول میں کم از کم تین کمرے ہوں تعداد زیادہ ہو تو دو شفٹوں میں تعلیم دی جائے ابتدائی تعلیم کے نساب کو دلچسپ اور مفید بنایا جائے ابتدائی تعلیم کی اس تعلیم قابل تعلیم یافتہ افراد جو ہیں روزگار کے قابل ہو سکیں پھر نیکسٹ کوشن آجاتا ہے انیس سو بہتر اسی کی تعلیمی پالیسی میں میٹرک تک مفت تعلیم دی گئی اس کے چار فوائد لکھئے مفت تعلیم کے فوائد انیس سو بہتر اسی کی تعلیمی پالیسی میں میٹرک تک تعلیم مفت اور آم کرنے سے در جزیل فوائد ہوں گے تعلیم تمام بچوں اور بچیوں کے لیے اسان ہو جائے گی غریب لوگوں کے بچوں کو تعلیم کے مواقع میسر آئیں گے داخلے کا حدف پورا ہونے کی توقع ہے شرح خاندگی میں اضافہ ہوگا زیادہ دلبہ کے لیے زیادہ اساتذہ کی ضرورت ہوگی اس سے بے روزگاری میں بھی کمی آئے گی نیکس کوشن ہے 1989 کی پولیسی میں کیا نقائص تھے چار سطروں میں لکھئے یعنی چار پوائنٹس میں لکھ دیں 1989 کی پولیسی اور نقائص یہ ہیڈنگ بن جائے گی 1989 کی پولیسی بڑی جامع تھی یہ پولیسی ضیاء الحق کے دور میں آئی اور ان کی حکومت تقریباً گیارہ سال رہی لیکن پولیسی پر پوری طرح عمل نہ ہو سکا ان کے چند نقائص یہ ہیں تعلیمی انتظامی ماہرین تعلیم پر مشتمل نہ تھی اختیارات سیول سرویس کے پاس رہے اور وہ ان پر عمل درامت نہ کر بی ایسی تک لازمی قرار دیا گیا لیکن ان کی اساتذہ نہ دیئے گئے آٹھویں تک عربی لازمی قرار دی گئی اور ان کی اساتذہ بروقت میسر نہ ہو سکے اہداف کو پورا کرنے کیلئے رقم میسر نہ ہو سکی پولیسی میں دہی ورکشاپ کا کہا گیا لیکن پوری طرح ان پر عمل نہ ہوا کہا گیا کہ اردو زفتری زبان ہوگی اس لیے پندرہ سال مقرر کیے گئے اس پر عمل رامد نہ کروایا گیا اب یہ سیون پوائنٹ ستیئے میں آپ نے اس میں سے فائیف پوائنٹ ساپ اٹلیسٹ کر لی جائے گا ٹھیک ہے تاکہ اگر 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 بھول بھی جاتا تو پھر کوئی ایشو بنے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کی وجوہات دکھیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام 1974 ایکٹ کے تحت ہوا اس کے قیام کی درجہ زیل وجوہات ہیں سیون پوائنٹ سے فاصلاتی نظام میں تعلیم کے ذریعے عوام کو تعلیم دینا عوام کو کم خرچ میں عالی تعلیم دینا تعلیم کو عام کرنا فنی اور پیش ورانا تعلیم دینا جو لوگ صبح کے وقت فارغ نہیں ہوتے انہیں شام کے وقت تعلیم کے مواقع دینا اثری تقاضوں کے مطابق تعلیم دینا تعلیم کو لوگوں کے گھروں تک لے جانا ہائر ایجوکیشن کمیشن پر نوٹ لکھیں انیس سو انس سٹھ کی تعلیم پالیسی میں اس کی سفارش کی گئی لیکن انیس سو اسی بیاسی کی پالیسی میں اس کا قیام عمل میں آیا اس کا نام یونیورسٹی گرانٹس کمیشن رکھا گیا بعد میں اس کا نام ہائر ایجوکیشن کمیشن رکھا گیا یہ عالی تعلیم اور یونیورسٹی کے تمام عاملات تیگ کرتا ہے عالی تعلیم کے لیے وظائف کا امتحان اور وظائف چاری کرتا ہے یونیورسٹی کی تعلیم تعلیمی ضروریات کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں بیرون ملک بھی وظائف دے کر عالی تعلیم کے لیے طلبہ کو یہ 1989 کی تعلیم پالیسی اور اردو جواب ہے کہ قائد عظم نے پاکستان کی قومی زبان اردو قرار دی تھی اس اہمیت کے پیش نظر 1989 کی تعلیم پالیسی 1989 کی تعلیم پالیسی میں اردو کو دفتری زبان بنانے کی سفارش کی گئی اور کہا گیا کہ اردو کو مکمل طور پر پندرہ سالوں کے اندر دفتری زبان بنا دیا جائے گا اس عرصے کے لیے انگریزی دفتری زبان کے طور پر چلائی جائے گی حکومت سے امداد لینے والے تمام انگلیش میڈیم سکول قومی زبان یا صوبائی منظور شدہ زبان کتابوں کا اردو ترجمہ کیا جائے گا تاں کہ اردو کو نافذ کرنے میں آسانی ہو سکے پھر اگلا کوشن آتا ہے انیس سو بانوے کی تعلیمی پالیسی میں شراخاندگی بڑھانے کے لیے جو اقتماع تجبیز کیے گئے ان میں سے چار کا ذکر کیجئے انیس سو بانوے تعلیمی پالیسی اور شراخاندگی اس پالیسی میں شراخاندگی کو بڑھانے کے لیے درجہ زیل اقتباعت کیے گئے اس پالیسی میں شراخاندگی 31 پیصد سے بڑھا کر دو ہزار دو میں ستر پیصد کرنے کی تجویز دی گئی پرائمری سکولوں میں آہستہ آہستہ سو پیصد داخلہ کے لیے کہا گیا شراخاندگی بڑھانے کے لیے سات ہزار مسجد سکول کھولنے کی سفارش کی گئی مزید غیر ادارے کھولنے کے لیے کہا گیا دہی علاقوں میں موڈل سکول کھولنے کی تجویز دی گئی شراخاندگی بڑھانے کے لیے نجی تعلیمی اداروں کی حوصلہ افضائی کی گئی اچھا ہوتے جائیں ٹھیک ہے اپنا خیار رکھنا ہے اور دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ